ہاں تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے انٹروڈکشن آف آرگزین جب ہم بات کرتے ہیں ملٹی سیلولر آرگنزم کی جس طرح کے پلانٹس جو ملینز اینڈ ٹریلینز آف سیل پر مشتمل ہوتے ہیں ان کی پرابر فنکشن کے لیے ان کی پرابر فارم کے لیے ان کی سرکچر کے لیے سیلز ٹیشوز اور آرگن کا آپس میں انٹریکشن ہونا ان کی کمیونکیشن ہونا بہت ہی ضروری ہے انہائر پلانٹس ریگولیشن اینڈ کوارڈینیشن آف میٹیبولیزم گروتھ اینڈ مارفو جینیسز آفن ڈیپینڈ اپن کمیکل سیڈنلز فرام ون پارٹ آف دی پلانٹ تو اینڈر اگر ہم ہائر پلانٹس کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ان کی جو ریگولیشن ہے اس کے جو کوارڈینیشن ہے اس کے جو میٹابولک پاتھوے ہیں گلائیکولائیسز ہے کریپ سیکل ہے ایکٹران ٹرانسپورٹ چین ہے اس کے علاوہ فوٹو سینٹھیسز ہے اگر ہم میٹابولک پاتھوے کی بات کریں تو وہ پاسیبل نہیں ہے اگر ان کے درمیان کوئی ان کے سیلز کے درمیان کمیونکیشن نہ ہو اس کے گروش کے لئے بھی کمیونکیشن ضروری ہے اس کے علاوہ اس کے مالفوجینیسز کے لئے تو یہ ڈیپینٹ کرتے ہیں کیمیکل سیڈنلز پر جو ایک پارٹ میں پیدا ہوتے ہیں اور پھر ٹرانسپور ہوتے ہیں کر رک شête کے لئے کمیونڈ کرتے ہیں قنیشن سیڈنے کے لئے ان manera 2021 ڈیپین گینٹ کے لئے صورت گرام کی heart if ниже جو لسých کوسدش کنی مفجشر ہے شایش جس کرتے ہیں کہ چخ authenticity کا جگ surgery شخص اور سیڈنے کے لئے کیا تھا کیمکل مشنجر ہیں کہ پلانٹ کی بھروت کے لیے اور پلانٹ کی فرمیشن کے لیے پلانٹ کے اندر دیکھیں روٹ کی ڈیولوپنٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ لیف کو دیکھ رہے ہیں پلانٹ کے ان کے ان کے بھرمیشن ہیں ان کی جو ڈیولوپمنٹ ہے جو لی بین کرتے ہیں کیمکل مشنجر پر یہاں تک ہر مون کا نام نام نہیں دیا گیا صرف یہاں تک ابھی chemical messenger کی بات ہو رہی ہے he also suggested that external factors such as gravity could affect the distribution of these substances within the plant سیش نے یہ بھی بتایا اب یہ chemical messenger تو produce ہوتے ہیں plant کے organs میں اب ان کی جو distribution ہے اس کے اندر gravity کا بھی بہت اہم کردار ہے although سیش didn't know the identity of these chemical messenger یہاں تک اب سیش کو بھی معلوم نہیں ہے کہ ان کیمیکل میسینجر کی کیا کیا سٹرکچر ہے اس کو معلوم نہیں ہے لیکن his idea led to their eventual discovery لیکن اس کا یہ idea جو تھا at the end دوسرے سانٹسٹ کو لے گیا ہرمونز کی دسکوری تک mania of our current concept about intercellular communication in plants have been derived from similar studies in animal اگر آپ یہاں پہ دیکھیں اگر یہ سیل ہے ایک سیل ہے اور دوسرا سیل ہے تیسرا چوتھا ان سیل کے در میان جو communication ہے اس کو کہتے ہیں intracellular most animal hormones are synthesized and secreted in one part of the body and transferred to a specific target sites in another part of the body via the bloodstream جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہرمونز ایک پارٹ میں پیدا ہوتے ہیں اور پھر وہ ایک target site پر جاتے ہیں specific target site پر اور وہاں جا کر یہ اپنا function perform کرتے ہیں اگر animal کی بات کی جائے تو یہ جو transport ہوتے ہیں وہ bloodstream کے ذریعے ہوتے ہیں اور جبکہ اگر plant کی بات کریں تو plant کے اندر یہ transfer ہوتے ہیں اگر ہم ایک زن کو دیکھنے وہ polar transport کے ذریعے سیل سے ایک سیل سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے ہوتا ہوئے اپنے target site پر مہتا ہے اور وہاں پر وہ اپنا function perform کرتا ہے animal hormones fall into four general categories such as proteins small peptides amino acid derivatives and steroids animal کے اندر جو یہ chemical compounds ہیں hormones ہیں ان کو چور category میں divide کیا گیا ہے یا تو وہ protein ہو سکتے ہیں small peptides ہو سکتے ہیں تقریباً ساٹھ سے اسی اور ہنڈر تک amino acid small peptide chin بناتے ہیں یا تو protein ہو سکتے ہیں small peptides ہو سکتے ہیں amino acid derivatives ہو سکتے ہیں یا steroids ہو سکتے ہیں plant also produces signaling molecules called hormones a plant بھی signaling molecules پیدا کرتا ہے جس کو hormones کہتے ہیں that have profound effects on the development at vanishingly low concentration اور یہ plant کی development میں hormones بہت ہی زیادہ اہم کردار آدھار کرتے ہیں اور یہ تقریباً low concentration میں ہوتے ہیں until quite recently plant development was thought to be regulated by only five types of hormones وہ کون سے ہو سکتے ہیں جس ہیں number one oxen gibraline cytokine ethylene and abscessic acid اس کے علاوہ ہمارے پاس plant کے اندر بھی esteride hormones پائے جاتے ہیں اس کی example ہے بریسینو esteride بریسینو esteride ہمارے پاس کیا ہے plant esteride hormones ہے اور یہ plant کی morphological effect اس کے جو plant development ہے اس میں بہت اہم کردار عدا کرتے ہیں اس کے علاوہ plant کے اندر resistance پروائیڈ کرنے کے لیے against pathogens اور اس کو defense پروائیڈ کرنے کے لیے ہر بھی ورز ہمارے پاس اور بھی سگنگ مالکیول ہو چکے ہیں جو plant کو پیتوجین کے خلاف اور ہر بھی ورز کے خلاف ایک resistance پروائیڈ کرتے ہیں اس کے اندر ہم example لے لیتے ہیں جسمانک ایسیڈ سیلیسیکلک ایسیڈ پالی پیپٹائیڈ سیسٹیمین اگزین 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 دیر دیل 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 دیسکشن اگزین جو ہمارے پاس پیٹائیڈ ہرمون میں پیٹائیڈ ہرمون وہ اگزین اور اور یہ پلانٹ کی وائی ایبیلٹی کے لیے بہت ہی ضروری ہے ہم نے دیکھا ہے ڈیشو کلچر میں سائٹوکائنین اور اگزین کو اکٹھا یوز کیا جاتا ہے سائٹوکائنین شوٹ کی انیشیشن کرتا ہے اور جبکہ اگزین روٹ کی انیشیشن کرتا ہے اگر کسی وجہ سے جو ان کی جین ہیں ان کے اندر میوٹیشن ہو گئی صرف اگزامپل اگزین پروڈیوس نہیں ہو رہا تو یہ لیتھل تو مرصد یہ ہے کہ یہ لیتھل ایفیکٹ شو کرے گا پلانٹ کی وائی ایبیلٹی جو ہے وہ روک جائے گی وہ زندہ نہیں رہے گا تو ان کی میوٹیشن اگر ہوتی ہے تو یہ لیتھل میوٹیشن ہوگی تو دوستو ہم اسی بکل فالو کرتے ہوئے چلیں گے تو ہم یہاں پہ دیکھیں کہ ہم نے آگے کیا کیا ٹاپک پڑھیں گے ہم اگزین کے بائیو سنتھیس کی بات کریں گے اس کی امرجنس کیسے ہوئی پھر اس کے بعد بائیو سنتھیس میں کتنے سٹیپس آتے ہیں چار پاتھ رہے ہیں وہ بھی ڈسکس کریں گے اب یہاں پہ دیکھیں کنٹرول بائی اگزین سچ از سٹیم الانگیشن کہ وہ کس طرح سٹیم الانگیشن کاز کرتا ہے اپیکل ڈامیننس کیا ہے اور اگزین کیسے اپیکل ڈامیننس کاز کرتا ہے روٹ انیشیشن فروٹ ڈیویلپمنٹ